ناظرین گریڈ پاکستان کے سلسلہ راز افشام میں آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی بتائیں گے جس کا نام پاکستان کے ٹاپ کے فراڈیوں میں آتا ہے جی ہاں سید سبت حسن جسے لوگ ڈبل شاہ کے نام سے بھی جانتے ہیں ڈبل شاہ ایک وزیر آباد کے غریب گھرانے میں پیدا ہوا اس نے ایڈھیاں رگر رگر کر بی ایس سی بی ایڈ پاس کیا وزیر آباد کے علاقے نظام آباد کے گورنمنٹ ہائی سکول میں بطور سائنس ٹیچر پڑھانا شروع کر گیا غربت بہت زیادہ تھی آمدنی بہت کم تھی لہٰذا اس نے کام سے چھٹی لی اور دبائی روانہ ہو گیا چھے ماہ کا عرصہ گزارنے کے بعد وزیر آباد واپس آ گیا اور اس نے وزیر آباد میں ایک عجیب کام کرنا شروع کر دیا اس نے اپنے محلے کے ایک آدمی سے پیسے لیے اس کو پندرہ دن کے اندر اندر ڈبل کر کے دے دیئے محلے میں دو تین لوگ اس کے اور گہک بن گئے لہٰذا اس نے ان کو بھی پندرہ دن کے اندر اندر پیسے ڈبل کر کے دے دیئے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پاس لوگ کتاروں کی شکل میں آنا شروع ہو گئے اس کے گھر کے باہر لمبی لمبی لائنیں لگنا شروع ہو گئیں اور اس کا کام پھیلتا گیا اس کا کام اب نظام آباد تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ وزیر آباد سیالکورٹ گجرانوالا میں بھی پیل گیا لوگ وہاں سے بھی اپنے کاروبار کے لیے پیسے کٹھے کرتے اور ان کو دیتے اور یہ پندرہ دن کے اندر اندر ان کو ڈبل کر کے لیتا پندرہ دن کا یہ سلسلہ چنانچہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا اس نے ٹائم ڈیوریشن بڑھانا شروع کر دیا اس کا بزنس جب پھیلنا شروع ہو گیا تو پھر اس نے پندرہ دن کے اندر اندر پیسہ ڈبل کرنے والی سکیم کو برہا کر ایک مہینہ کیا پھر دو مہینے کیے پھر بعد میں ستر دن کے بعد پیسہ ڈبل کرنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے تو کافی منافع کمایا لیکن بعد میں جو لوگ تھے وہ خسارے میں گئے ایک تحقیق کے تحت ثابت ہوتا ہے کہ یہ پنزی کام ہے پنزی سکیم ایک ایسی سکیم ہے جس میں مالیاتی فراڈ کیا جاتا ہے بل گیٹس سے کسی نے سوال کیا کہ اگر آپ کو ساری اپنی کمپنی چھوڑنی پڑے مایکروسوفٹ چھوڑنا پڑے تو آپ کے پاس اگر ایک بھی روپیہ نہ ہو تو آپ کون سا کام شروع کریں گے تو بل گیٹس نے بھی کہا کہ میں مایکروسوفٹ اگر میرے پاس نہ رہے تو میں مارکٹنگ کا کام کرنا شروع کروں گا مارکٹنگ کی ہی ایک برانچ ہے پنزی سکیم پنزی سکیم میں ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو پیسے ڈبل کر کے دیے جاتے ہیں ڈبل شاہ نے چنانچہ اسی سکیم کے تحت تین ازلا میں سے ہی صرف سات ارب روپے کٹھے کر لیے تھے دیکھتے ہی دیکھتے کچھ نیب نے بھی اس کے اوپر اپنے شکنجے کس لیے تھے اور یہ ان کے شکنجے میں آ گیا دوہزار سات میں اس کو گرفتار کیا گیا کیس چلتا رہا کیس چلنے کے پانچ سال بعد اس کو چودہ سال کی سزائے قید ہوئی اس قید میں جو پہلے کے اس کے پانچ سال تھے وہ بھی شامل تھے کیونکہ جیل کا قانون ہے کہ جیل کا دن بڑا گھنٹے گا ہوتا ہے اور چنانچہ پھر اس کی قید سات سال ہوئی نیب نے اس سے مالیات وصول کرنا شروع کیے تو اس نے اپنی ساری زمینیں جائدات بیج کر جو تین ارب بنے تھے نیب کو دے دیئے عدالتیں پولیس حراست اور گرفتاری کے دوران جو بھی ٹائم خرچ ہوا اس پانچ سال کو بھی عدالت نے اس کی سزا کے طور پر جاری کر دیا اور باقی کے دو سال اس کو قید میں جانا پڑا تو لہٰذا اس نے دو سال قید اپنی پوری کی جیل سے رہائی کے بعد وزیر آباد کے لوگوں نے اس کا پھولوں سے سواگت کیا اور پھولوں کے ہار اس کے گلے میں ڈالے گئے مفجدوں میں اعلان کیا گیا اور مبارک بات پیش کی گئی اللہ تعالیٰ کا بھی نظام دیکھیں اس شکر کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ جیل سے آنے کے دو سال بعد ہی رضا اللہی سے وفات پا گیا دو ہزار پندرہ کو اس کو ہرٹ اٹیک آیا جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی اور اینڈ پہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہمیشہ انصاف کرتا ہے یہ ہرہ پھیری یہ پیسے یہ عیش اور رام یہ یہیں پر ہی رہ جانے ہیں آج وہ دیکھیں ڈبل شاہ جس کے پاس بہت ساری رقم تھی بہت ساری زمینیں تھی بہت ساری جائداد تھی بینک بیلس تھا آج وہ خالی ہاتھ اس دنیا سے رخصت ہو کر چلا گیا ہے یہ سب کچھ یہی کا ہی ہو کے رہ گیا کہاں ہیں وہ پیسے کہاں ہیں وہ جائداد کہاں ہیں وہ بینک بیلس جو اس نے کمائے تھے ہیرہ پھیری کر کے وہ یہی کے یہی رہ گئے اور باقی خود اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا موسیقی